بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسوللٹس کیسے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سی آر پی سی میں اللیگل ڈیٹینشن یا ہیبیس کورپس کے بارے میں ہے اگر ہم ہیبیس کورپس کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ اللیگل ڈیٹینشن کی بات کریں ہیبیس کورپس کے اگر ہم ڈریکٹلی بات کر دیں تو ہمارے پاس جو اس کا ریلیونٹ پرویجن ہے وہ فور نائنٹی ون ہے اور اگر ہم اس کو اللیگل ڈیٹینشن کے ساتھ ریڈ ویڈ کریں تو ہمارے پاس سیکشن ہنڈرڈ آ جاتا ہے جو در حقیقت مجسٹریٹ کی پاور ہے اللیگلی ڈیٹینڈ پرسن کے لیے اور اگر اسی سیم ٹاپک کے حوالے سے ہم کراس ریفرنس دیکھیں تو کراس ریفرنس میں ہمارے پاس دو آپشنز آ جاتی ہیں آرٹیکل ون نائنٹی نائن آف کونسٹیٹوشن اور اس کے بعد آرٹیکل ون نائنٹی فور کلاس تھری آف کونسٹیٹوشن آف پاکستان یہ ہمارے آج کے اس لیکچر کے کچھ ریلیونٹ پرویجن ہے بٹ اگر ہم اس کو مزید الیوریٹ کریں اس کو اس طرح پڑھنے کا مقصد آپ کو جوڈشل ایگزیمنیشن کے حوالے سے در فیسے ہم سی ار پی سی کی بات کریں تو ہم نے صرف اس چیز کو پڑھنا ہے زیادہ زیادہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ریڈ ویڈ کر سکتے ہیں لیکن مزید اس میں اگر ہم ایڈ کر دیتے ہیں سیکشن ٹونٹی فائیو کس کا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کا تو بیسکلی آپ کا ویو براؤڈر کرنا اس کا مقصد ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا سیکشن ٹونٹی فائیو یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں ایلیگل اچھا یہاں پر آپ فور نائنٹی ون زیادہ کھولیں اور آپ ایک لفظ پڑھیں صرف ایلیگل نہیں ہوگا ایمپروپر کا لفظ بھی لکھا ہوگا کہ ایلیگل اور ایمپروپر اب بات یہ آتی ہے کہ ایلیگل اور ایمپروپر میں کیا کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے مجھے ایک چھوٹی سی بات آپ بتا دیں کہ کیا باپ اگر باپ کے پاس کوئی بچہ ہو تو ایلیگل ہے یا نہیں ہے باپ کے پاس بچے کا ہونا چاہے باپ اپنے اس بچے کو جس بھی طریقے سے جس بھی ماں سے چھین کر بھی لے آئے آپ ایلیگل کا لفظ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ بچہ کبھی بھی باپ کی کسٹڈی میں اگر ہو تو ایلیگل کسٹڈی کا ورڈ یوز نہیں ہوگا لیکن اگر ماں اس کی گارڈین شپ کے لیے انٹائٹلڈ ہے اور بچہ باپ کی کسٹڈی میں ہے تو یہ کیا ہے ایمپروپر تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایمپروپر کا سٹڈی ہے بٹ نوٹ این ایلیگل کا سٹڈی تو اس لیے فور نائنٹی ون کا جو اس نے سکوپ ہے وائیڈر کیا کہ نوٹ آن لی دا ایلیگل بٹ آلسو ایمپروپر جو آپ کی کنفائنمنٹ یا ڈیٹینشن ہے اس کے حوالے سے یہ ڈیل کرتا ہے پہلے ہم تمام چیزوں کو ون بے ون دیکھ لیتے ہیں پھر ہم فور نائنٹی ون کو پڑھیں گے اس میں اوورال جو ایک کنفلکٹ آتا ہے وہ فور نائنٹی ون اور ون نائنٹی نائن میں ون نائنٹی نائن کونسٹیٹیشنل پارز ہیں ہائی کورٹ کی جس میں ہائی کورٹ کا جو اب ایک لفظ کے ساتھ میں اس کو ڈیفائن کر دوں اکثر لوگ کہتے ہیں جو فور نائنٹی ون اور ون نائنٹی نائن کا آپ فرق بتائیں جو فور نائنٹی ون میں کیے گیا جو پروسیڈنگ ہے وہ سمری ان نیچر ہے اور جو سمری ٹرائلز ہوتے ہیں وہاں پر کورٹ کی جو پاور ہوتی ہیں وہ بہت رسٹکٹڈ اور لیمیٹڈ ہوتی ہیں لیکن آرٹیکل ون نائنٹی نائن یہ کسی بھی ہائی کورٹ کی کونسٹیٹوشنل پاور ہے جس کے اندر جب آپ ہائی کورٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی موجود نہیں ہے تو ہائی کورٹ اس کے حوالے سے کیا کر سکتا ہے اس کے حوالے سے ہائی کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے بٹ جنرلی فور نائنٹی ون جب آپ ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں آپ ون نائنٹی نائن کی بجائے کیا انوک کر رہے ہوتے ہیں فور نائنٹی ون تو ون نائنٹی نائن کب انوک کرتے ہیں آپ نے سنو گا مسنگ پرسن کے حوالے سے بہت سی پاکستان میریٹس فائل ہوئی ہی بھی اس کورپس کی اور مسنگ پرسن کو جب الیج کیا گیا کہ یہ تو سرکاری اداروں کے پاس ہیں یہ تو ایجنسیز کے پاس ہیں تو اب بیسیکلی گورنمنٹ انوالف کر دی گئی تو جہاں پر گورنمنٹ انوالف کر دی گئی تو وہاں پر آپ کس میں چلے گئے آرٹیکل ون نائنٹی نائن میں لیکن یہاں پر ایک کوششن آتا ہے ہمیشہ کہ جی یہ بتائیں کہ ون نائنٹی نائن جو آرٹیکل ہے اس میں ریسپانڈٹ میں گورنمنٹ کو ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے تو جنرلی اگر ہم دیکھیں تو آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت جب بھی رٹ لگاتے ہیں وہ اگینسٹ گورنمنٹ ہی لگائی جاتی ہے اس میں گورنمنٹ رسپانڈٹ کا طور پر ہوتی ہے 不過 hubis corpus کے اگر ہم رٹ دیکھیں تو اس میں گورنمنٹ نہیں ہوتی بOUT ون نائنٹی نائن میں اکثر گورنمنٹ ہوتی ہے تو ہم ون نائنٹی نائن میں چلے جاتے ہیں اگر پرائیوییڈ پرسن ہو تو ہم کہاں پر چلے جاتے ہیں فور نائنٹی ون میں چلے جاتے ہیں فور نائنٹی ون سمری پروسیجر ہے سمری ٹرائل ہے کیا مطلب ہے سمری پروسیجر یا سمبری ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کے حوالے سے فور نائٹی ون کی پیٹیشن داخل کی جاتی ہے عدالت اس بندے کو بلاتی ہے اب یہ کیوں کیا کیسے کس طرح لین دین فلان فلان عدالت کہتی یہ میں نے سننا ہے ہی نہیں مجھے کوئی ایویڈنس چاہیے ہی نہیں میں نے کوئی کسی قسم کا چارج فریم نہیں کرنا مجھے کوئی گواہی نہیں چاہیے صرف کیا یہ بندہ ڈیٹینشن میں تھا جی تھا کیا وہ ڈیٹینشن انلیگل اور امپروپر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے اگر آتی ہے تو اس کو سیٹ ایڈ لیبریٹی کر دو اگر اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر اور اس کو کھدر لے کر آجو آپ عدالت میں لے کر آجو تو وہاں پر فور نائٹی من بسیکلی ون نائٹی نائن ون نیٹی فور ون نیٹی فور میں سپریم کورٹ نو ڈاؤٹ اس پہ انٹرفیئر کرتا ہے امپاورڈ ہے سپریم کورٹ ون ایٹی فور کلاس 3 کانسٹوٹیشن پاکستان میں ہیبیس کورپس کی رٹ ایشو کر سکتا ہے نہ صرف سو موٹو بلکہ کسی اگریوڈ پرسن کی پیٹیشن کے اوپر بھی کر سکتا ہے بٹ صرف وہاں پہ کرے گا کہ جہاں پہ پبلک اٹ لارج کا انٹرسٹ آ جائے گا کہ جب میسنگ پرسن کی بھی اگر ہم بات کر لیں کسے پرٹیکلر کاسٹ کریڈ یا ریلیجن کے لوگوں کو اگر میسنگ پرسن ملے جائے جائے جیسے فارکزمپل اب ہمارے پاس چائنہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی ایک بندہ چائنہ کا میسنگ ہوگا ہے سپریم کورٹ اس پہ از خود لے سکتا ہے ہے تو وہ میسنگ پرسن لیکن یہاں پر دو ملکوں کے تعلقات اس میں انوالف ہوگئے کوئی کرسٹین ہے کوئی ہندو ہے کسی ایسے شخص کو اگر کر لیا جاتا ہے لیگلی ڈیٹین کیا جاتا ہے تو وہاں پر فوراں سپریم کورٹ کیا کرتا ہے جو ہے فیر کرتا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ پبلک اٹ لارج کا انٹرسٹ آگیا یہ جو میٹر ہے اس کے اندر ایتھنک گروپس آگئے ہیں ریلیجیس گروپس آگئے ہیں اس کے اندر ہماری کنٹریز انوالف ہوگئی ہیں سٹیٹس انوالف ہوگئی ہیں تو اس رت میں سپریم کورٹ کر سکتا ہے بٹ بہت کم انٹر فیر کرتا ہے ہائی کورٹ ون آئنٹی نائن میں کر سکتا ہے لیکن جب آپ ون نائنٹی نائن میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ پہلی لائن پڑھ کے آپ کو سناتا ہے ون نائنٹی نائن کی جی پہلی لائن پڑھ لیں آپ ون نائنٹی نائن کی پہلی لائن پڑھیں گے ور دیر ایس نو افیکٹیو الٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ایسے ہی ہے کچھ ون نائنٹینائن پڑھیں تو جب فور نائنٹین ون ایڈیویٹ ریمیڈی موجود ہے تو سپریم کوٹ ون نائنٹینائن میں ہائی کوٹسوری کبھی بھی پہلا اس کا ون نائنٹینائن کا پہلا پرنسپل یہی ہے کہ نو ایڈیویٹ ریمیڈی اور جب سی ار پی سی نے آپ کو ایڈیویٹ ریمیڈی دے دی ہے تو پھر آپ ون نائنٹینائن میں کیوں جا رہے ہیں پھر آپ عدالت کو ساتسفائے کرتے ہیں کہ 491 سمری ٹرائل ہے جس میں کورٹ افیکٹیو آرڈر پاس نہیں کر سکتی اور 199 میں کورٹ کی پاورز واسٹ ہیں کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے لہٰذا اس حیبیس کورپس کی پیٹیشن کو انسٹیڈ اف انٹرٹیننگ ان 491 آپ انٹرٹین کریں 199 آف تا کونسٹوٹیشن آف پاکستان تو یہ بیسک ہے 491 کب لگے گی اور 199 کب لگے گی 491 ہے کیا حب سے بیجا میں رکھنا جب کسی شخص کو حب سے بیجا میں رکھا جائے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ پولیس کیا کرتی ہے کسی شخص کو پکڑ لیتی ہے اس کی گرفتاری نہیں ڈالتی جب وہ گرفتاری ڈالے گی 24 آر کا ٹائم سٹارٹ ہوگا اور اگر آپ کو پتا چل جاتا کہ پولیس نے کسی شخص کو رکھا ہوا ہے اور 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا اور ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ڈالی تو وہ کس میں چلا جائے گا وہ چلا جائے گا ہیبیس کورپس میں چلا جائے گا تو پھر آپ اس کے خلاف رٹ لگائیں گے کہ تاکہ پولیس آتھارٹیز اگر وہ مجرم ہے تو برارٹ بی فور کوٹ جیسے فور نائنٹی ون نے کہا کہ اس کو کیا کریں برارٹ بی فور کوٹ کریں اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو کیا کر دیں سیٹ ایٹ لیبرٹی کر دی جائے اس کو آزاد کر دیا جائے اور سی ار پی سی کے اندر ہی فور نائنٹی ون بھی موجود ہے اور سیکشن ہنڈر سی ار پی سی بھی موجود ہے سیکشن ہنڈر بلکل ہی لیمیٹڈ ہے سیکشن ہنڈر میں مجرمی کے پاس پاور تو ہے صرف اور صرف سرچ ورنٹ جاری کرنے کی وہ اس کے حوالے سے فردر کوئی کسی قسم کا سمری ٹرائل بھی نہیں کر سکتا جسٹ سرچ ورنٹ جاری کرے گا کہ کیا وہ شخص وہاں موجود ہے یا نہیں اور اگر آپ ہنڈر پڑھیں تو سرچ ورنٹ کے بعد لکھو گا کہ وہ اکورڈنگلی فیصلہ کر دے گا اور اکورڈنگلی فیصلہ کیا ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ کیا اس شخص کے خلاف کوئی فور نائنٹی ون کیریٹ یا کچھ اگر ایسا کہیں پینڈنے گا ہے تو اس کو ادھر ریفر کرے گا جس کو فلان عدالت میں لے جائیں اور جا کر وہاں پر جو بھی عدالت کا آرڈر ہوگا اس کے اکورڈنگلی اس کا ڈسیئن کر دیا چاہے مینلی جو فور نائنٹی ون ہے اس کے حوالے سے سب سے مین پرویجن جو ہیس کورپس کے حوالے سے ہے وہ فور نائنٹی ون ہے فور نائنٹی ون اور سیکشن ٹونٹی فائی گاڈین اینڈ وارڈ ایکٹ بیسیکلی دونوں سیم چیزیں ہیں ایک ریمیڈی ہے سیول کورٹس کے اندر اور جو سیول کورٹس کی ہماری ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ایکسپیڈیشنس نہیں ہوتی ہیں فاسٹ نہیں ہوتی ہیں بہت سلو رننگ ہوتی ہیں تو آن دا ادر سائیڈ ہمارے پاس فور نائنٹی ون ہے بیسیکلی ٹونٹی فائیو کی ریمیڈی کون بندہ لے گا فور نائنٹی ون اور ٹونٹی فائیو تقریباً سیم ہے جو اپوائنٹڈ گاڈین ہے جو ایک ایسا شخص جس کو عدالت نے گاڈین اپوائنٹ کر دیا ہے ماں ہے ماں کو کورٹ نے گاڈین اپوائنٹ کر دیا ہے اور اگر اس سے بچہ شین لیا جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی یا تو ٹونٹی فائیو میں جائے گی جب ٹونٹی فائیو میں جاتے اس کو پتہ ہے کہ جتنی دیر میں اس کا سمان ہوگا نوٹس ہوگا ہو سکتا وہ بندہ بچے کو لے کر دور چلا جائے تو وہ کس کو پریفر کرتی ہے فور نائنٹی ون فور نائنٹی ون کی اگر آپ کوئی بھی پیٹیشن پڑھیں گے نا اس میں یہ بڑا ارجنٹ ایشو بنایا جاتا ہے کہ کل ہی مجھ سے شین کر لے گیا مجھ سے صبح چین کر لے گیا تو اس میں لاسٹ آپ اپنی کسٹیڈی شو کرتے ہیں کہ بچہ میری پروپر کسٹیڈی میں تھا اور مجھ سے زبردستی کل رات ہی اس کو چین لیا گیا تو عدالت اس میں فوراں کیا کرتی ہے ہاں جب عدالت فور نائنٹی ون میں بلا لیتی ہے اور جب عدالت نے فور نائنٹی ون میں بلایا اور پتہ چلا کہ ایز پر آرڈرز آف تا گارڈین اڈ وارڈ کوٹ تو فور نائنٹی ون میں کوٹ کبھی بھی انٹرفیر نہیں کرے گے وہ کہہ نہیں نہیں تھی اب ہوا کیا ہے بچہ ہے ماں کے پاس بٹ انٹائنٹیل گارڈین اس کا کون ہے باپ ہے باپ اس کو زبردستی چین کر لے گیا ماں نے فور نائنٹی ون کی رٹ لگا دی جب ماں نے رٹ لگائی تو باپ آ کر خالی کیا دکھائے گا کہ جی میں لافل گارڈین ہوں یا میں نے سیکشن ٹویلو کے اندر ٹیمپریری گارڈین شیپ اس کی کسٹڈی لی ہوئی ہے اور ہمارا مقدمہ فلان عدالت میں پینڈنگ ہے اگر اس طرح کا ہوگا تو کبھی بھی آپ کا ہائی کوٹ یا کبھی بھی سیکشن کوٹ انٹرفیر نہیں کرے گا کیونکہ جب بھی آپ کے کریمنل معاملات کسی بھی سیول معاملے کے ساتھ انٹرلیٹڈ ہوں تو سیول کوٹ کا جو فیصلہ ہے اسی کو کیا کیا جائے گا اسی کو پریفر کیا جائے گا کہ ہاں موجودہ سب سے زیادہ فور نائیٹی ون کی جو پیٹیشنز ہیں وہ کسٹڈی آف مائنر کے لیے یا اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بٹھا مزدور ہوتے ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ایگریمنٹس ہوتے بھی لائف سے بڑھ کے آئے کوٹنٹی فائیوئر کوٹنٹی فائیوئر پلس ہوتے ہیں نسل در نسل ان کے ایگریمنٹس چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ان لوگوں کو کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان سے یہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ اب آپ اتنے عرصے کے لیے ہمارے ساتھ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کام کریں گے جو کہ اگینسٹ فنڈمنٹل رائٹ ہے اس لیے اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے رٹ فائل کی جاتی ہے فور نائیٹی ون یا ون نائیٹی نائن کے حوالے سے تو فور نائیٹی ون کیا ہے کہ جب کسی شخص کو پولیس یا کوئی بھی شخص کسی کو حفظے بیجا میں رکھے illegal or improper detention میں رکھے تو وہ فور نائیٹی اب کون لگائے گا کوئی بھی شخص لگا سکتا ہے کیونکہ بیسے کلی جو اگریبڈ پرسن ہے وہ تو کہاں پر ہے وہ آپ کا کسی detention کے اندر ہے تو اس کو کوئی بھی جاننے والا شخص یا کوئی بھی xyz جیسے اکثر جو ہے وہ different جو welfare societies ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کے حوالے سے ریٹ وغیرہ فائل کر دیتی ہیں تو فور نائیٹی ون کے حوالے سے ریٹ جب فائل کی جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کون کون سے آرڈر پاس کیے جائیں گے پہلا آرڈر پاس کیا جائے گا کہ جناب آپ اس کو ایسا کریں that the person within the limits of its appellate criminal jurisdiction be brought up before the court to be dealt with according to law پہلا اس میں آرڈر آتا ہے جو آرڈر پاس کیے جا سکتے ہیں یہاں پر صرف ایک آرڈر تھا سیکشن ہنڈر میں کیا آرڈر ہے کہ اس کو کیا کریں سرچ ورنٹ ہے سرچ ورنٹ کے بعد جو ریلیمنٹ اس کے حوالے سے کاروائی بنتی ہے آپ وہ کریں اور یہاں پہ آرڈر پاس ہوتے ہیں 491 میں brought before court اور brought before court کا آرڈر کیا کہتا ہے brought before court کا آرڈر یہ ہے and dealt in accordance with law dealt in accordance with law کیا ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے گرفتاری ڈالو remand لو اپنی تفصیش جو بھی کرنی ہے as per law آپ اس کے حوالے سے further proceed کریں اس کو بغیر گرفتاری کے اپنے پاس آپ نہ رکھیں اور اگر اس کی detention ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی allegation یا کوئی اس کے arrest ہونے کا معاملہ یا کوئی فی آر تو پھر دوسرا آرڈر کیا آ جائے گا set at liberty کہ یہ شخص کو ازاد کر دیا جائے آپ نے اس کو کیوں رکھا ہوا ہے اور set at liberty کے علاوہ کے ہے جناب کہ کوئی بھی بندہ that a prisoner detained in any jail situated within such limits be brought before the court to be there examined as a witness in any matter pending hour to be inquired into such court اب بات یہ کہ یہاں پر اگر ہم کہیں کہ illegal detention تو یہ illegal detention بھی یہاں سے out ہو گیا کیونکہ اگر وہ جیل میں ہے تو جیل میں اس کی detention اگر وہ جیل ایک official order کے اوپر judicial order کے اوپر جیل میں ہے تو illegally detained تو وہ کبھی بھی نہیں کہلائے گا لیکن جنرل کیونکہ یہاں پر ہے جو ایکچول آپ اس کا title پڑھے نا تو title کیا ہے habeas corpus habeas corpus کا مطلب کیا ہے have his body اور have his body کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا پہلے order produce ہوا ہو production order گیا ہو اور اس کو پھر بھی produce نہ کیا گیا تو پھر ہم definitely کہاں چلے جائیں گے session court یا high court کے پاس rit میں چلے جائیں گے کہ جناب آپ order pass کریں کہ اس بندے کو گواہی کے لیے لائے جائے ہم اس حوالے سے already measures لے جو گے لیکن اس کو گرفتاری اس کے لیے گواہی کے لیے لائے نہیں جا رہا تو وہاں پہ چاہے وہ legal detention میں ہے but لفظ کیا آگیا have his body کا آگیا کیونکہ اس کا جو scenario have his body میں پورا ہو جائے گا that a prisoner detained as a force that we brought before a court marshal or any commissioner تو اس کو court marshal میں لے کر آئیں جناب court marshal کے لیے لائیں یہ commissioner یہ basically یہاں پر جو commissioner کا لفظ ہے آپ کو پتا ہے کہ اکثر نیاب کے cases وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر کسی بندے کو گرفتار کیا جاتا اور بجارہ گرفتار ہی رہا جاتا اور اس کے حوالے سے نہ کچھ الان جمع ہوتا نہ اس کے حوالے سے اور اگر آپ کو شاید پتا ہو نیاب کے قومنین میں ابھی کچھ عرصے پہلے شاید amendment آئی ہے میری نظر سے گزرینی بڑھ میں نے سونا تھا کہ amendment آ رہی ہے کہ جس میں section 7 تھا نیاب audience کا جس میں clearly لکھا ہوا تھا کہ 496 497 498 of CRPC is not applicable means نیاب میں زمانت کا concept تھا ہی کوئی نہیں جب نیاب میں زمانت کا concept نہیں تھا تو پھر ہم کیا کرتے تھے پھر ہم جاتے تھے 199 کے اندر یا 490 1 کے اندر جاتے تھے نورملی 199 کے اندر جا کے ہم کیا فائل کرتے تھے رٹ فائل کرتے تھے ہم وہاں پر اور 491 میں بھی ہم کہہ سکتے کہ جناب اس بندے کو لائیں کمیشنر کے سامنے جو اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے وہ کاروائی اس کے خلاف کی جائے یا کسی ملٹری پرسن کو اگر ملٹری والے اپنے ہی حوالے سے گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کرتے اس کو کوٹ مارشل کرنا تو آپ اس کو کوٹ مارشل کریں بلا وجہ اس کو اپنے پاس نہ رکھیں اور اس کے بعد کہہ جناب کہ کسٹیڈی کس طرح removed from the کسٹیڈی تو این ایڈر فار دا پرپس آف ٹرائل کہ جب کوئی شخص ٹرائل کے حوالے سے اب یہ کہاں پر لگ سکتا ہے یہ وہاں پر بھی لگ سکتا کہ ایک شخص ہے وہ مجرم ہے کسی ایک جرم میں سزا کا آٹ رہا ہے اور کسی اور اس کے جرم کے اندر اس کو کیا ہو گئی ہے اس کا ٹرائل چل رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک ہمارے لا نے اس کو مجرم کو فائدہ دیا ہے کون سے والا فائدہ دیا ہے کنکرنٹ سزا کا تو کنکرنٹ سزا میں اس مجرم کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک جرم میں وہ کنوکٹ ہو گیا ہے تو وہ زور لگاتا ہے کہ سب میں مجھے بس جلدی جلدی کیا کریں آپ کنوکٹ کریں تاکہ میری سزا کیا ہو کنکرنٹ ہو میں ایک ہی اپنی سزا کو ختم کروں اور باہر آ کے اپنے کردود دوبارہ سے جاری کر لو تو اس حوالے سے وہ ٹرائل کے لیے اس کو بلانا یہ باڈی آف دیفینڈنٹ ویدن سچ لیمٹس بی براؤٹ ان ون شیریف ریٹرن آف سی پی کورپس ریٹ آف اٹیشمنٹ اب یہ شیریف سی پی کورپس ریٹ آف اٹیشمنٹ یہ چیزیں جب انگریز صاحب بہادر تھے تب یہ ساری چیزیں اپلی کیبل تھی کرنٹلی اس کے حوالے سے کوئی بھی ہمارے پاس ایسا دیپارٹمنٹ موجود نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 491 اس کے تحت نہ صرف ہائی کورٹ بلکہ سیشن کورٹ بھی اپنی پاور اس کو اکسسائز کرتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ امپاور کرے اور جنرلی ہائی کورٹ نے امپاور کر دیا ہوتا ہے ہمارے پورے پورے پاکستان کے اندر جو چاروں پروینشل ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سیشن جج اور ایڈیشن سیشن جج کو کیا کر چکے ہیں امپاور کر چکے کہ وہ 491 کی جو ریٹ ہے اس کو انڈرٹین کر سکتے ہے کیوں مسئلہ یہ ہے کہ کونسٹیٹوشن آف پاکستان اس میں بھی پریونٹیو دیٹینشن کا جو پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا پریونٹیو دیٹینشن جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا شخص جس کے حوالے سے یہ ہو کہ یہ کوئی جرم کمیٹ کرے گا آج کل حالات چل رہے ہیں کسی کو اپنے تقریر سے روکنا ہے کسی کو جلسے سے روکنا ہے تو عدالت یا حکومت اس کو نظر بند کر دیتی ہے کہ جناب یہ بند اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا تو وہ جو پریونٹیو دیٹینشن ہے سمپل یہ کہنا ہے آپ سے اگر میں یہ پوچھوں ایدھر پریونٹیو دیٹینشن اس انلیگل دیٹینشن آر نوٹ تو آپ کا جواب ہوگا absolutely نوٹ کیوں 491 کلاز 2 یہ کہتا ہے کہ ہائی کوٹ پریونٹیو دیٹینشن میں رکھے گئے کسی بھی شخص کو اس انلیگل دیٹینشن کے معنیوں میں لاکر اپنی پاور کو ایکسرسائز نہیں کرے گی کہ پریونٹیو دیٹینشن اس نوٹ این اللیگل آر ایمپروپر دیٹینشن وہ آپ کی اللیگل یا ایمپروپر دیٹینشن نہیں ہوگی جناب 491 ختم ہو چکا ہے یہ ہمارا تھا ہیبیس کورپس کے حوالے سے ہیبیس کورپس کیا ہے ہیبیس باڈی اللیگل دیٹینشن یا رونگ فل کنفائنمنٹ کے اس کو آزاد کر دی جائے کوئی بھی ایسا آرڈر پاس کر سکتا ہے اور یہ نیچر آف پروسیڈنگ سمری ٹرائل میں صورت ہوگا یعنی کہ اس میں فردر کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا کیا ڈیٹینشن اللیگل ہے یا نہیں اگر ہے تو کیوں ہے کس لیے ہے عدالت ہرگز اس کا سوال نہیں کرے گی اور کہے گی اس کو سیٹڈ لیبریٹی کر دو یا آپ کیا کرو اس کو براد بھی کوٹ لاؤ اور جو اپنے اس کا ریمانڈ لینے کے بعد آپ نے اس کے خلاف جو بھی کاروائی کرنی ہے آپ ان کے خلاف جو بھی کاروائی کرنے چاہے وہ کاروائی کریں ہفتہ پہلے بھی میں گیا تو وہاں پر بھی یہ فور نائٹی ون کی ریٹی لگی ہوئی تھی اس میں بھی کچھ چور تھے ان کو پکڑا گیا اور میں ان کی پلیننگ اور ان کے طریقوں پر حیران رہ گیا چار تھے اور چاروں نے اپنے ہاتھ جلائے ہوئے تھے پہلے میں نے کہا کہ شہد ان کے ساتھ کوئی مسحب ہوئے تب ان کے ہاتھ جلے ہوئے جب ڈسکشن ہوئی تو پتا چلا کہ یہ چاروں پچھلے چھے مہینوں میں ففٹی ون بڑی بڑی رابریز کر چکے ہیں جس میں کروڑ سے اوپر اوپر والے ہاتھ مارتے ہیں اور ان لوگوں نے ہاتھ اپنے اس لیے جلائے ہوئے تھے کہ کسی بھی جگہ پر فنگر پرنٹس جن کے ہاتھ جلے ہوگے آئی ڈی کارٹ کے اوپر اس کا دستخط ہوگا اس کا انگوٹھا نہیں لگایا کیونکہ اس کے انگوٹھا جلوگا تو کوئی اور فنگر آپ کا پرنٹ نہیں آسکتا تھے تو پولیس نے جب ان کو پکڑ لیا تو پکڑنے کے بعد کیونکہ ان کے اوپر اکاون چوریاں تھی اور ان کے گھر سے کوئی ڈیڑھ من جولری برامد ہوئی آرٹیفیشل جہاں سے وہ اٹھا کر گئے اس میں گولڈ بھی ہوتا ہی ہے لیکن گولڈ کو کوئی ایک ادھا سیٹھ نکلتا تھا اور باقی ساری کیا ہوتی تھی آرٹیفیشل تو ڈیڑھ من آرٹیفیشل جولری ان کے گھروں سے برامد ہوئی اور باقی چیزیں بھی برامد ہوئی تو یہ حالات ہیں جناب ہمارے ہاں کہ اتنے ان کے لئے فور نائٹی ون کی رٹ وکیل صاحب نے لگائی ہوئی تھی بیسیکلی فور نائٹی ون لائے بھی کرتی تھی کیوں یہ پولیس نے ان کو پکڑ تو لیا تھا بھٹ گرفتاری نہیں ڈالی تھی تین چار دنوں سے پولیس اپنے طریقے اس کو کیا کرواری تھی ریکووری کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اتنا بڑا الزام نہیں ہے اگر گرفتاری ڈالیں گے تو ایک یا دو دن کا ریمانٹ اس کے بعد اس نے کیا ہو جانا ہے زمانت پہ رہا جب زمانت پہ یہ رہا ہو جائیں گے یہ اپنی چوریاں بھی کرتے رہ جائیں گے اور ان کو دوبارہ پکڑنا بھی کیا ہو جائے گا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اس لئے اکثر پولیس جو ہے وہ کیا کرتی ہے ان کو لیکن یہ غلط ہے اگر ایسا کرتی ہے کیونکہ یہ اللیگل لیٹ